اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد دروت کا پڑھنا بہت بڑی والد ہے میرے کے دروت پڑھا ہے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد زنہ ہے اس خدا کی جو عالمین قراب ہے جو بشر کہے اس کے عبد کو وہ انسان ہی کب ہے جو بھونکے اس کے وجود کو وہی تو نمک حرام ہے نہ زمین تھی نہ اسمان تھا نہ لفظ تھی نہ بیان تھا نہ جن نہ کوئی انسان تھا نہ یہ جہاں تھا نہ وہ جہاں تھا لائک سجدہ ہے وہ ذات جلی جب کچھ نہ تھا وہ جلی تھا محمد احمد محمود نبی یہ چودہ علی تھے یا وہ علی تھا بسم اللہ مالک آپ کی ذنگی کریں میری دعا ہے میرا مالک مولا آپ تمام احباب کا اس مقدس مقام پہ چال آیا اپنے بارغے علیوں کا دس ہمیں قبول فرمائیں میرے سمیت تمام ذاکری کی حاضری نوکری مالک اپنی بارغے علیہ میں قبول فرمائیں بھائی اکتر کی مین مالک اپنی بارغے علیہ میں قبول فرمائیں جو جو نیک مقاصد لے کر آئے ہو نیک جائز حجات لے کر آئے ہو مالک مولا آپ کی تمام تر جائز حجات بوری فرمائیں ملکہ ترود پڑے محمد وعالی محمد کی ذات بھائی نوازدہ صادق علی محمد کا فرمان ہے کہ ایک بندہ ایک دفع درود پڑھیں پھر وہ چار سو سال بعد پڑے تو ملائکہ اس بندے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا جو تُو نے آج سے چار سو سال پہلے درود پڑا تھا ابھی ہم اس کا عساب نہیں کر سکے درود پڑھنا اتنی بڑی عبادت ہے اونچی آواز سے درود پڑے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وعالی محمد نعر تقبیر نعر رسالت نعر حیدری ملکہ حیدری مومنین کرام ہم کوئی بھی بندہ جاہل نہیں ہوتا بابا جی جس کے دل میں چودہ بستے ہونا وہ جاہل نہیں ہو سکتا تو میں امید کرتا ہوں کہ میرا لفظ ضائع نہیں جائے گیا بابا گیور شاہ جی بندہ جھکے در حیدر پہ پھر اسے علی کے فضائل کی سمجھ نہ آئے 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 میں امید کرتا ہوں کہ میرے لفظ ضائع نہیں جائیں گے جشن امام حسن ہے ایک لفظ دینے لگا ہوں پتہ نہیں کون سمجھے گا کس کے ساتھ سے گزرے گا بھئی نواز حسین سلامت مالک تھوڑی زنگی کرے لفظ آپ کی گود میں ڈالنے لگا ہوں کہ جس کو دیکھ کے امن کو امن آئے اسے حسن کہتے ہیں آئے آئے چلو اگلا جملہ بھی لے لو جس کو دیکھ کے امن کو امن آئے چلو اگلا جملہ بھی آپ کی سمجھاتوں کے لئے بھئی نواز جس کے طر سے جس کی تیلیز سے حسن حسن کی بھیک مانگے اسے حسن کہتے ہیں جس کے در سے جس کے در سے بلکہ تیلیز سے حسن بھی حسن کی بھیک مانگے اسے حسن کہتے ہیں چلو آدم سے لے کر عیسیٰ تک اگر میں غلط کہہ جاؤں تو مجھے بتا دینا آدم سے عیسیٰ تک ایک لاکھ تیس ہزار نو سو نینانوے نبیوں کی دستار درود پڑے محمد والے محمد کی ذات میں صرف خاموش بھئی نواز آپ سینئر ہیں مالک آپ کی زندگی کریں مالک آپ کے بختوں میں اضافہ کریں میں چپس لیے کر گیا ہوں یقین کیجئے بڑا قیمتی جملہ دینے لگوں آپ کی زندگی گزر کی شعری پڑتے ہوئے ساڑے استاد سانوات دین بے اکتر کے جو تو نوے نوے اسی کلاس لاؤن لگ گئے نا سان استاد دین پوتر تھانو کی پتا بھی شعری تے خرچہ کمنا ہونگا ہے اس آخر استاد جی دوائیں تا سترہ لکھنی ہونگی ہونگی جشن مناؤنا ہے جے امام حسن دی آمد دیوی مو تے پریشانی لانیے تے اس زندگی تے بھی لانیے تے ہوئے 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 جیو ہائے جیو خدا دیکس میں جیس بندے آج دی رات پریشان ران ہے نا انہوں زندگی سے خوشی ڈھیڑی بھی کوئی نہیں ہاں استاد آخر بھئی استاد جی تو آئے تا سترہ لکھنی ہونگی ہیں ایدو زین چاہییاں تا ایدو تسا لیک چھڑنی ہیں استاد آخر بھئی پوتر جو دو بھیج بڑے ہوئے پتہ لگ سے ہوئے ہائے ہائے ہو بھئی افتر لکھنا شروع کیتا سمجھنا شروع کیتا ان شکیرتان واقعی دا ہے کہ خدا دنائے بڑا اکھا کام ملے اس وجہ سے میں خموش ہوا ہوں جملہ بڑا قیمتی دینے لگا ہوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو نینانوے نبیوں کی دستار کا جو وارث ہو اسے محمد کہتے ہیں نبیوں کی دستار کا جو وارث ہو اسے محمد کہتے ہیں اس محمد کی دستار کا جو وارث ہو اسے علی کہتے ہیں اس علی کی دستار کا جو واحد وارث ہو اسے حسن کہتے ہیں با 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 ب گلی کے ایک راز کو کلندر کہتے ہیں جسے پڑے ہر ولی اس نماز کو کلندر کہتے ہیں سردار ولایت کی نگری کا شہباز کلندر سردار ولایت کی نگری کا شہباز کلندر جس طرق پہ ولی چھکے اسے کلندر کلندر کہتے ہیں چلو چار سطریں پنچانے میں مجھے بھی مزہ نہیں آیا چلو چار سطریں اور سنو یہ بیٹا جی آپ کے لیے یہ کچھ چیرے ہیں جو شہری کی گہرائی کو سمجھتے ہیں بابا غیور شاہ جی یہ اندر کی بات ہے اندر سے کہنا واہ 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 یہ چھیڑے ہی تو سوڑا یہ اندر کی بات ہے اندر سے کہنا گہرائی کے رازوں کو سمندر سے کہنا گہرائی کے رازوں کو سمندر سے کہنا جاؤ اگر کبیش شعباز کے طرح پہ یہ کلندری کیا ہے کلندر سے کہنا یہ کلندری کیا ہے کلندر سے کہنا میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ واحد علی کی دستار قوارس میرا چیلنج ہے ممبر پہ کھڑا ہوں ہلا کھجیاں اس علاقے میں ہوں سید کوسر اکبر میرا نام ہے فیصل آباد کا رہنے والوں ہوں پوریجنل نکوی سید ہوں چیلنج سے کہہ رہا ہوں شاید کوئی سوچنے لگ جائے علی کی دستار کا واحد وارث حسن اس کے لاغا کوئی نہیں ہے ہاں میں دعویٰ کروں کیسے دعویٰ کی دلیل ہوتی ہے اگر کسی کے ذہن میں آجائے بات بابا غیور شاہ جی کلاؤ جی کوسر شاہ واحد وارث حسن حسن بھی تہینا تو بھائی جان جملہ سننا اور غور کرنا یہ حسن علی کی دستار کا وارث ہے حسین حسن کی دستار کا وارث ہے ہاں یہ علی کی دستار کا وارث حسین نہیں ہے بھائی افتر چلو میں اپنی گال کال لینا بھائی افترین جنا کبھی بھن بڑھتے کھلوٹے تمہینو اگر ٹھپاہ چھڑے ہیں بھائی مائے ہم میرا پوتر ہوئے تجدہ مرنا تے ہے نا تجدہ مر جائیے مرن تو بعد مرن تو بعد بٹے پوتر تے سیرت تے دستار ہم دی پھر اون دے پوتر تے سیرت ہم دی ہے اور کسے پوتر علی پاگلی جان دی کمال نہیں علی کی دستار تیرا کہ پہلے حسن کے سر پر پھر حسین کے سر ہوئے 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 یار کون سمجھے گا یہ دستار کا بڑھ آرث حسن ہے سورہ کوسر بہن نواز سورہ کوسر بڑا قیمتی جملہ دینے لگا ہوں سورہ کوسر جس میں اللہ نے کہا کہ اے محمد تیرا دشمن ابتر ہوگا ایسی ہے جس کی زبان چاکھا میں فیصل آباد دران علم میں بڑا کراچیوں آیاں بھی میں نے پجابی بولنی نہیں ہوں گئی ابتر یعنی کہ جندہ کاکھ نہ روے یعنی کہ جندہ نہ لما نہ لے کوئی نہ ہوئے اسے کہتے ابتر میں سوال کرنا چاہتا ہوں یہ سورت یہ بہتر نازل ہوئی تھی آس بن وائل کے لئے ایسی آس بن وائل کے لئے اس نے تانہ دیا اور اللہ نے آیت نازل کر دی کہہ محمد جو تجھے ابتر کہتے ہیں وہ خود ابتر ہوگے وہ خود ابتر ہوں گے میں اپنی زندگی سے قیمتی جملہ دینے لگا ہوں کوئی ذاکری جملہ نہیں یہ قیمتی جملہ دینے لگا ہوں حقیقت میں جو تیرا دشمن ہے وہ ابتر ہے اب یہ آیت نازل ہو گئی آیت نازل ہو گئی اور آس بن وائل کیل یہ آس درود پڑے محمد والے محمد اچھا نا بھائی نواز تھوڑے مزاج کو چنگی طرح سمجھے نالے ہو سریلے ذاکر تھوڑے جو کوئی اٹھی جا تونا سورے چی گونجے لانا تب میری مجبوری ہے میں سورے کوئی نہیں لاندہ تھوڑے میرے لے تو بچوں گھرے آئے ذاکر کا مزور ہوتا ہے قرآن کی قسم ذاکر کا جو ہے نا وہ ایک لائن ٹوٹ جائے نا بھائی تو وہ ٹوٹ جاتی ہے اچھا جو شاعر ہوتے ہیں یہ کلم ہی ایسی ہوتی ہے جب جگین کیجئے دنیا کا واحد یہ شاعری والا مضمون ہے بھائی جان جو ایک دفعہ آیا اور نکل کے دوبارہ نہیں آنے آپ مجھ سے سینئر ہیں تائید کریں کہ دوبارہ نہیں آتا لائنڈ ٹوٹ جاتی ہے دروت پڑھیں محمد والے محمد اللہ ماں صلی اللہ محمد والے وہ نا میں میں نگالی آدھو کی لائنڈ پر جنت ہوں یہ ایک مول بھی ہو گئے وہ جمعہ پہ پڑھا گئے جہنم دی تریفہ پہ کرے کیمی یاک کھانا میں جہنم دیو تریفہ پہ کرے بھی آگ گونی اور ٹھوٹھ جڑے کھولے انہیں نے وہ بچوں کو بندہ بولے آتے جناب اوری جڑیانہ جہنم دیگالے کرتے کرتے دی ہورتے ٹور پہ مجھے اصل بھول گیا نا اس وچوں مجمے دو آکھیا بھئی اچھا میں کتھ ہے یا وچوں مجمے سارے آکھے جی دو زختے نہیں سمجھے کتھ ہے یا دو زختے آس بن وائل کے لئے یہ آیت نازل ہو گئی آس بن وائل کے لئے اب آیت نازل ہو گئی لیکن آس کے گھر میں بیٹا بھی ہو گیا جب اللہ نے کہہ دیا میں جملہ وہ دینے لگو جو زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے سننا ہے آس کے لئے آیت نازل ہو گئی پھر آس کے گھر بیٹا بھی ہو گیا آس کے ہاں تاریخ اٹھاؤ جتنے بھی کوئی تاریخ دان بیٹھا جاؤ سرچ کرو آس کے گھر بیٹا ہوا پھر اس کے گھر بیٹا ہوا پھر اس کے گھر بیٹا ہوا اب محمد کا دشمن ابو لاب تھا اس کے گھر میں بھی اولاد تھی ابو جیل تھا اس کے گھر میں بھی اولاد تھی خدا کی قسم قیامت تک اس کا حال نہ ہوتا کہ نکوی سعداد کی جد تک یہ امام نکی تک جملہ پہنچا ایک بندہ اپنے بیٹے کو اٹھا کر جناب محمد مصفہ کی توہین کر رہا تھا کہ ایک بندہ اٹھا اس نے کہا سرکار یہ کیا قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تیرہ دشمن ہے وہ ابتر ہے وہ ابتر ہے یہ بیٹا اٹھا کے تیرے نانے کی توہین کر رہا ہے میں جو دی چاہا کے پہننا جیڑا میرا جملہ سمجھے شال اللہ انہوئی تھے جناب طلب پہ میں جملہ اٹھا قیمتی دیوا لگا یہ کیا یا فرزندہ رسول یا قرآن کو نوز بلا جھوٹا کہو کہ اس نے ابتر کہا ہے اگر اس نے جھوٹ نہیں کہا تو یہ محمد کے دشمنوں کے گھر میں اولاد کیسی ہے یہ کیوں ہے صدقے جو امام نقی تیرے جمعے پہ امام نقی کہتے چوپ تم نے کہا ہے کہ وہ قرآن کو جھوٹا کہو نہیں مشرق کا سورج مغرب سے نکل سکتا ہے قرآن کا دعویہ چھوٹ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ اولاد کیسی چکاری امام نقی کہتے سوچو یہ صرف دکھاتے ہیں ہوتے کسی کے ہیں مشہور کسی کے ہیں ہوتے کسی کے ہیں مشہور کسی کے ہوتے ہیں ہوتے کسی کے ہیں تو پھر ثابت ہوا جو محمد کا دشمن ہے وہ ابتر ہے تو جملہ دینے میرا حق ہے جملہ دینا کہ حسن اسے کہتے ہیں حسن اسے کہتے ہیں جو محمد کو تانوں سے بچائے بلکہ ایسے کہوں حسن اسے کہتے ہیں حسن اسے کہتے ہیں یہ حسن وہ ہے اچھا حسن کے عدد پتہ کیا ہے 118 118 میں غلط نہیں ایک سو ٹھا رہا آٹھ تیک نو نو تیک دس زیرو دی قیمت نہیں ہوں دی ہائے 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 زیرو دی قیمت نہیں ہوں دی جویں وہتانیت او بھائے دے اے وے امالچ حسن بھائے دے ہاں دعوے سے کہہ رہا ہوں حسن وہ ہے بھائی نواز حالے میں تو انہوں پتہ ہے شاعری کرنا حالے تھی میں تا جو مضمون شروع ہی نہیں کیتا تو دعا دے بھی دعا درہ کری ملکہ حیدری ہاں بھائی افتر میں مزاق نہیں کر رہا مجھ سے سینئر ہے بھائی اس کی مالک زندگی کرے مجھ سے سینئر ہے تو سینئر کا عدد کرنا ضروری ہوتا ہے کیا اللہ یہ حسن واحد ہے حسن واحد ہے جلو ایک اور جملہ لاؤ حسن اسے کہتے ہیں حسن اسے کہتے ہیں جس کے سر پہ جس حسین کے سر پہ نبیوں کی بقا ہونا جس کے حسین کے سر پہ نبیوں کی بقا ہو وہ حسین اپنی دستار سے جس کی جوتی ساپ کرے اسے حسن کہتے ہیں ہاں 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 کائنات کا ہر نبی آجا میں میرے تو پہلے بھائی نالائل آئے لیں انہا ذکر کیتا ہے اور میرے لوگیں اکھت جنہوں کے ایس ہوئے نہیں سمید نانا پوتر مجلس سے چو سمدے نہیں جیڑے شاللہ انجیس آئے جاونا تے مالک تیری ہاں اللہ تیرا بھلا کرے پہندا نہیں سونا نا رہو بری خدا دکس ہم سیادہ نسل رسولہ تو خوش قسمت ہے جن اکتو مجلس پہ آکے 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 نہیں سونا تجد حسن نجیشن خوش رہنا پوری زندگی خوش رہ سے یہ سیادہ دعوی ہے آمین ہاں الہی آمین مولوی آنا جو میں نے خطبہ پر دیڑے وہ ساکھا بول سراتونی مال وہ ساکھا نہیں آسانی ہوئے سی وہ ساکھیں کہ میں ہو ساکھیں جاندہ نبی دہ پہلا یار لکسی دو یوں گل ہو جاسی جدو دون لکسی ترائے ہو جاسی جدو تری آلکسی چار ہو جاسی جدو چوتھا ہیدریک را لکسی پوری سڑک باہن جاسی پتھان اٹھی جاؤ سکھ ہے مولوی صاحب دینوں کو پیچھے چھوڑو چوتھے کو آگے کرو تاکہ جلدی سے گزر آ جائے اے میرا دعوی پاک معصوم دا فرمانے جو کرنٹی سے کہہ رہا ہوں پاک معصوم کا فرمانے جس نے جس نے یہاں سے ہمیں مانا ہے جس نے سوچا نہیں یہاں سے ہمیں مانا ہے اس کی زندگی بھی جنت ہے اس کی زندگی بھی جنت ہے یقین کرو یہ وہ عالم محمد ہے جس کا آج تو مجیشن بنا رہے ہو میں بات کر رہا تھا کہ یہ مولوی علی کارن ہونا میں بول جاؤں اچھا مجھ سے پہلے بھائی نہ لینے پڑھا میں نے پڑھا ان سے پہلے کافی زاکرین نے پڑھا میرے بعد بھائی نواز پڑھیں گے زاکر زاکر اسے کہتے ہیں جو ذکر کرے زاکر اسے کہتے ہیں جو ذکر کرے جو اپنے وارثوں کا ذکر کرے اپنے مالکوں کا ذکر کرے اب میری گستاخی معاف کرنا میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا جو آپ نے کیا تھا وہ بتانا چاہتا ہوں ادھر امی ایمن نے بھاگ کے آکے کہا محمد آپ کی بیتی کے ہاں بیتا ہوا ہے آپ کی بیتی کے ہاں بیتا ہوا ہے محمد نے بیتے کا نام سننا تھا پائیں پھیلائیں دوڑتا ہوا محمد حسن کے پاس آیا امی ایمن نے پکڑا حسن کے لیے محمد نے کہا امی ایمن چھوڑ جسے وہ بھاگ کرے جسے وہ بھاگ کرے اسے تو کیسے بھاگ کرے گا جسے وہ پاک کر کے پھیجے اسے تو کیسے پاک کرے گی تو جن کے جن کو جن کے آنے کی حسن نہ ہو سترہ میں ہور پڑھوا لیکن اے ہورنگ چھوڑے کہ لیکن میرا خرق بھاگ کروں اچھا 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 آپ دکھا لے بھائی نواز ہے سختی دائدہ کرم ہے انہوں ہر جشن مجلس سے چکو انہوں کو نوی ستر میں لی جان دی ہو اسے مضبور تے یہ بڑا کرم میں یقین کرنے سترہ بڑی بیٹی دیں لگا ٹیم کیوں ہے بھلا میں بھائی نواز سبق سنان علی گالے دعا دے چھڑی بھٹا پھرائیں سید ہونا ایک علیہ دا گالے سید ہونا ایک علیہ دا گالے لیکن سینر دا حیاء کرنا لید میرے واسطے دعا بھی کر چھٹے میرے واسطے بڑی گالے چار سترے دینا چاکھوں اللہ مبالک تھاڑی زندگی کرے جا پہ نواز سیدہ ممبر دے غلاف جات پاک زندگی یاد روے نہ روے دعا بڑی بڑی دینا پہ غلاف جات پاک ہے غلاف ہوئے پتہ نہیں کیسے دا ظرف اُلٹ جاوے غلاف ممبر دا ہوئے جیڑا قرآن تو بھی پاک ہے ان کیسے دے زین چوبے پکی میں قرآن تو بھی پاک ہے تمائیں دا سنا قرآن چی شیطان دا ذکر چودہ دا سننا ہے تمائیں کس ہم چاکے پڑھنا آلِ محمد بلاند باقت دیتے ساکھے حسین تیرے باقت بلاند کرے چار سطرے بھیجنے لگا آلِ نویہ نویہ آئیہ نے تیمیر بانک رہا زائع نہ کریا حسن کے در کے نوکروں کو سمندر گئتے ہیں بھئی نواز چار سطرہ نویہ آئیہ نے حسن کے در کے نوکروں کو سمندر گئتے ہیں حسن کے در کے نوکروں کو سمندر کہتے ہیں اس کے دستر خان کے پلوں کو تمنگر گئتے ہیں اس کے دستر خان کے پلوں کو تمنگر کہتے ہیں کیا بتاؤں کیا سناؤں کیا سناؤں سہرہ کا لال کیا ہے گوسر جس کے بابا کی گلی کے کتے کو کلندر گھتے ہیں کلندر میں کوئی شاعری جملہ نہیں آکھا تعید کروا لے کلندر پوری زندگی کتے ہی صدوائے ہیں جس کے بابا کی گلی کے کتے کو کلندر گھتے ہیں اچھا میں اپنی بات کی طرف ہوں حضرت سے پہلے نا میں گستاکی مافی چاہتا ہوں میرا جملہ بھائی تک کنچا دے نا بھائی نالین نے موچی کا واقعہ پڑا تھا تو مجھے بڑے ہیں لیکن مجھے ایک جملہ یاد آگیا انہوں نے کہا تھا کہ بزار سے چمڑا لیا اور پاک کیا میں گستاکی مافی چاہتا ہوں بھائی جانا پہلے سوچو تسی جوتی کس کی سیرہ ہے میں پورا جملہ دیتا جلو جملہ یہ ہے یہ گھر میں بیٹھا ہے یہ گھر میں بیٹھا ہے اور غربت کے لالے پڑ گئے اس پر غربت بھائی نماز میں پڑھو ہو سی لیکن شاہدہ تھے ختم کر دے ماں حضری ہو گئی اس کے غربت کے لالے پڑ گئے تھے جن ناندیا شادی ہوئی ہیں انہوں نے پتہ بیویاں دا کییے دوکھے بیویاں دا کییے دوکھے وہ بیوی نے کہا سبان اللہ مرید ہمیں سید مدینے آلے آندہ آتے گھر ہی چاٹے ہی کوئی نہیں کھائے ہائے 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 گھر میں آتا نہیں گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں مرید توم حسن کے ہو مرید توم حسن کے ہو اس نے کہا چپ کر وہ وہاں بیٹھ کے سن لیتے ہیں او کیا اس نے کہا جی کون اس نے کہا تجھے پیغام دینے لگا ہوں کہ فلاں تاریخ کو شام میں حسن آ رہا ہے حسن آ رہا ہے اس نے نام سننا تھا حسن کا آیا آ کے شکر کا سجدہ ادا کیا بیوی کو بتایا کیا ہے اس نے کہا حسن آ رہا ہے یہ کہتا ہے اچھا نا میں جملہ دین لگا میں پہلے یاد ہے کہ بھئی اختر دنیا دو بندے ایسے نے جناتے گھر جاؤ تو کوش ہے لیکے جانی پہنگ دی جیو گھر آمان تو کوش ہے دیڑی پہنگ دی دو دو کے لے ایک پیر تو ایک دھید ہے ہاں میں اگر کو باتا ایک دھید ہے ہاں ساڑھی پیری مرید دی نا تے او دوسا کی ساڑھ ایک مرید ہوئے دہا بلوچ کنجمانی دا بلوچ کنجمانی دا وہ شو دین نا تر دی پیش لے دیا اچھا مصرکے جیڑی ان دی زندگی دے پیش لے دیا تے بڑا اکھا ہاں 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 دے دے تکنکا تلکا تے بڑا اکھا یہ دو میں نو باوی را چاکہ بھی وہ لنگر لیوڑا ہی بکہ ٹھیک ہے مرشد ملایا ہوں میں واگ گیا اس نے کہا وہ آ رہا ہے تو جب میں اسے سلام کرنے کے لیے جاؤں گا تو خالی آتھ برا لگوں گا خالی آتھ برا لگوں گا اس نے کہا چھو لو کوئی نہیں بیوی نے کہا جاؤ تم موچی ہو جوتی شیلو جوتی شیلو اس نے کہا موچی کی بیوی ہو موچی کی بیٹی ہو موچی کی بہن ہو موچی کی پوتی ہو جملہ سنگیے گا میں جوتی تو سی دیتا ہوں لیکن میرے پاس تو ناب بھی نہیں ہے اس عورت نے کہا شرم کر یہ میں اپنی طرف سے جملہ کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے اس نے کہا چھوپ کر جس نے تم نے جوتی جس کی سینی ہے پوری وہ خود کر لے گئے پوری وہ خود کر لے گئے اس نے جوتی سی جوتی سی اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اس نے ایک نفل نہیں پڑا دو نہیں پڑے یہ واحد بندہ ہے جس نے جب سے جوتی سینہ شروع کی سینہ یہ اس وقت مسلح سے اٹھا تھا جب پوری ہو گئی تھی میں دعویٰ کر رہا ہوں اس نے جوتی اٹھائی اس نے نہ یا رکھی نہ کچھ بھی نہیں کیا اس نے اس نے ڈریکٹ جوتی اٹھائی سار پہ رکھی اور چل پڑا ہوگا لوگوں نے کہا موچی تود پہ وہ غریب آئے بڑا آنکڑی ٹوڑیا بنا ہے سیر چاہ کے ٹوڑا پہ آئے اس نے چھوپ کرو چھوپ کرو میری تھوڑے تھے تاک کی نہیں پہنڈی ہائے 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 میری تھوڑے تھے تاک کی نہیں پہنڈی انہا کہا یار خدا دکھو کر ساتھ موچی تزانو آنا تاک نہیں پہنڈی بجا وہ زکا دوسی تا دوسی رہ گئے میری جرشیاں تاک نہیں پہنڈی جملہ پورا ہو گیا چار سترے سنیں یاری یاری شہنشاہ ہے امن کی دنیا کا امیر امن شہنشاہ ہے امن کی دنیا کا امیر امن زہرہ کا چمن پسرے مرتضیٰ امیر امن آخری ستر سنیں گا اور یاری یاری پسرے مرتضیٰ کا امیر امن امن ہی امن میں کفر کو لانت بنا گیا ریو شاہی امن ہی امن میں یہ حسن وہ ہے لوگ کہتے ہیں نا صلح کی میرا قیدہ صلح نہیں کی جس سے باپ لڑائی کرے بیٹا صلح نہیں کرتا جس سے باپ لڑائی کرے بیٹا صلح نہیں کرتا حسن نے صلح نہیں کی تھی بلکہ حسن نے اپنی جوڑی کا صدقہ حکومت اتار کی اس کے موں پہ ماری تھی امن ہی امن میں کفر کو لانت بنا گیا امن ہی امن میں کفر کو لانت بنا گیا ترین پہ ہے کرم خدا امیر امن اللہ حمد صلی اللہ